جو اس مہینے کے جنوری 2023 کے بلز آئے ہیں اس میں جو نیٹ میٹرنگ کے یونٹس ایکسٹرا ہم نے بیچے تھے کنزیومرز نے اور سب نے ملکے وہ لگے وہی نہیں آئے اور پریکٹیکلی جو بل آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے یونٹس ہم نے کنزیوم کرے تھے اس کے اگیسٹ میں اتنے یونٹس انہوں نے ہم سے خریدے ہیں اگر ہم نے سردیوں میں دو سو یونٹ ہم نے کنزیوم کرے تھے آف پیک میں تو دو سو یونٹ انہوں نے ہم سے خریدے بھی ہیں اور بقائے جو چار سو چھ سو ہزار یونٹ جو ہم نے ان کو بیچے تھے وہ انہوں نے لکھ کے دے دی ہیں اوپر پر اس کے ہمیں پیسے نہیں دیے فواج یہ کیا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ورنہ مسکلی یہ لوگ ہم سے انیس روپے پر خرید رہے تھے جو ہم ایکسٹرا یونٹ ان کو بیچتے تھے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم ڈیلیڈ فراؤڈ ہوا ہے ابھی وقتی طور پر ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے آثرا دیا ہوا ہے نیپرا نے جو ریگولیشن نوٹفیکیشن ابھی کوئی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے ابھی کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی اوفیشل نوٹفیکیشن نہیں ہے بٹ ہوا یہ ہے کہ ابھی ترہ ابھی کلیریفیکیشن دی جا رہی ہے کہ ہم ہر مہینے آپ کے ساتھ حساب نہیں کریں گے مطلب جو آپ کی سپلائی کاؤپریشن ہے جس ہر مہینے وہ آپ کے ساتھ جو ٹریڈ کرتی ہے جتنے یونٹ آپ ان سے کنزیوم کرتے ہیں اترے یونٹ وہ آپ سے خرید لیں گے جو آپ ایکسٹر ہونے بیشتے ہیں اس کا حساب بعد میں ہوگا تین مہینے بعد مطلب ہر کارٹر میں سال میں چار کارٹر ہوتے ہیں تو ہر کارٹر بعد حساب ہوگا اس کا پیسے بنیں گے اترے وہ تیسرے مہینے کے بل میں کم ہو جائیں گے بٹ ہر دو مہینے کا جو بل ہے وہ آپ نے پورا پورا دینا ہے اس میں صرف ٹریڈ والے یونٹ آپ کے ساتھ حساب ہو رہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائم ڈیلیڈ فراؤڈ ہے یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ تین مہینے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ ایجسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب ہر مہینے آپ کو پورا پورا بل دینا پڑے گا ایکسپٹ کہ جو آپ نے ٹریڈ کرے اگر آپ دن میں زیادہ یوز کرتے ہیں تو دن میں زیادہ ان کو بیچ کے آپ برابر وہ والا کروا سکتے ہیں ایکسٹر یونٹ کا حساب بعد میں ہوگا جس کا مطلب ہے کہ جس کا بل ابھی پیمنٹ نوٹ ریکوائیڈ کی طرف چلا گیا تھا جس پہ پیمنٹ نوٹ ریکوائیڈ آ رہا تھا تو وہ ہو سکتا ہے ابھی اس کے پاس اتنا کریڈٹ ہو کے وہ دو چار مہینے سروائیف کر لے بٹ سیکنڈ کورٹر میں ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ کورٹر میں پیمنٹ نوٹ ریکوائیڈ ہر مہینے نہیں آ رہا ہوگا باپ کا دو مہینے آپ کا پیمنٹ نوٹ ریکوائیڈ نہیں آئے گا اس کا مطلب آپ کو بل دینا پڑے گا تیسرے مہینے آپ کے جا کے پیمنٹ نوٹ ریکوائیڈ آ سکتا ہے کیونکہ کہ آپ نے زیادہ پچھلے دو مہینے میں بھی بیچی بھی ہوگی تو تیسرے مہینے آپ کا حساب ہو کے زیرو کی طرف جا سکتا ہے اس میں ایک اور نقصان بھی آپ کو ہے کہ آپ کو ہر مہینے ان کو پیسے جمع کروانے ہیں تو ان کے پاس آپ کے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہوں گے ایون دو آپ نے پہلے بیچ دیتے تھے ٹریڈ ہوتی ہے ٹریڈ ہوتی ہے ریل ٹائم ہے آپ نے ایک چیز خریدی اس کے پیسے دیئے تو اگر کے الیکٹرک آپ کو بیچ کے آپ سے پیسے لے رہی ہے تو جو تو آپ نے اسے بیچے اس کو آپ کو بھی پیسے ریل ٹائم میں دینے چاہیے جس کا مطلب ہے کہ تیس دن بعد وہ آپ کو پیسے دے دیتے تھے اب وہ نوے دن بعد آپ کو پیسے دے گی ایکسر یونٹس کے تو آپ کے پیسے ہیں کنزیومر وہ گماری ہوگی اپنے سسٹم میں وہ رولنگ میں آپ کے پیسے گھما کے کماری ہوگی اس سے تو اب یہ ایک نظام ہے اب یہ ایک نئی کلاوز آگئی ہے جس کا کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا جس کا کوئی اندیا نہیں دیا تھا کوئی انٹومیشن نہیں تھی بات سسٹم لاغو ہو چکا ہے اچھا پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسے یہ لوگ خود ہی اپنے بیسس پہ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹر جو ہیں نیپرا سے پوچھے بغیر اور نیپرا کے کلاوز کے بغیر سب ملے ہیں یا کچھ اور لگ رہا ہے آپ کو کہ پیچھے کوئی اور چکر ہے کیونکہ اتنا بڑا بغیر کسی نوٹفیکیشن کے بغیر کسی اپروول کے تو نہیں ہو سکتا ہے ان کو تو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں لوگ دیکھیں یہ وہ یہ اسی سارے سلسلے کی کنٹینیویش ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی کے پرائیسز ہیں ریٹس ہیں ٹیریف ہیں وہ بھی روائز کے جا رہے ہیں وہ بھی انکرمنٹ ہونے ہیں وہ بھی دیکھیں گا انکرمنٹ دوبارہ ہو جائیں گے پچھلے چھ مہینے سال دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیسز روائز ہی ہو رہی ہیں گیس کے ٹیریف بھی روائز ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں پر صرف گیزر چلانے کے بل دس دس ہزار روپے آ رہے ہیں جس کے یہاں سوئی گیس آ رہی ہے جو خوش قسمت ہے ج جس کے یہاں بھی آ رہی ہے جس کے گیس نہیں آ رہی وہ تو کچھ کری نہیں سکتا اس کو آلٹرنیٹیو سورس کی طرف ہی جانا ہی پڑے گا لگوائی بھی ہے گیس سلنڈرز چلا رہے ہیں لکڑی جلا رہے ہیں یا پھر الیکٹریٹی کے تھرو اپنے جو ہیٹنگ ایکوپمنٹ ہے اس کو رن کر رہے ہیں تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ٹیریف کو انکریز کرنا ہے کسٹومر کو جتنا بینفیٹ پاس آن ہو رہا تھا اس کو کم کرنا ہے اس کو کٹیل کرنا ہے سبسیڈیز میں کرنا ہے اور ٹیریف کو ریوائز کر کے ایٹ پار لانا ہے گلوبل جو بھی سینیریو ہے جو بھی گلوبل پرائسز ہیں اس کے ساتھ لانا ہے ایون دو ہماری اکانومی کتنی چھوٹی اکانومی ہے اور اس اکانومی میں کتنی تھوڑی سی جان ہے بٹ ہماری چھوٹی سی اکانومی میں بھی جو ٹیریف ہے ایلیکٹسٹی اور گیس کا اس کو انٹرنیشنل پرائسز سے ساتھ لیول کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے ہامفل افیکٹس تو آئیں گے ہی اکانومی اور سلو کر جائ گی اور شرنگ ڈاؤن کرے گی پروڈکشن اور انکمپیٹیٹیو ہو جائے گی جو آپ کی منفیکچرنگ ہے وہ ویسے ہی بند ہوتی جا رہی ہے آئیسا آئسا دیو تو دس انکریز 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 ان الیکٹسٹی کنزمشن تو آنے والے دنوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ گھر پر رہنا ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بجلی اور گیس کے بلاب کے بہت زیادہ انکریز کر جائیں گے دیکھیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نارمل انسان کو رہنے کے لیے بجلی گیس پانی تو ابھی دکھائیں ذرا فواج یہ سامنے ٹینکر کھڑا ہے یہ پانی بھڑنے جا رہا ہے اندر گھروں میں اور جبکہ یہ پورش علاقہ ہے یہ کوئی ایسی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں آپ بولیں کہ یہاں لائنوں میں لوگوں نے خانچے مارے ہوئے اس کے ساتھ کیڑی ہے کا پانی کا ٹینک ہے ریٹ یہ بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے تو مشکل ہو جائے گی مشکل ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے ہم دیکھیں پانی ہم بنا نہیں سکتے پانی پہ تو ہم کچھ ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے پانی تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے جس بھی طرح نکالنا ہے پر بجلی اور گیس انرجی جو ہے اس کے ہمارے پاس پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے پاس میتھڈز ہیں کہ ہم وہ اپنی جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے لوگوں کے پاس کیا بندہ بات کرے ایسے میں مشکل کرتے جا رہے ہیں یہ اب یہ مشکل آئے گی کیونکہ جو ایکنومک سینریو ہے اس میں آپ کا انڈیپیننس جاتا جا رہا ہے آپ کی جو پولیسی میکنگ ہے انرجی ریلیٹڈ پلس ایکنومک جو بھی معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ساری آپ نہیں کر رہے وہ ساری باہر سے ہو رہی ہے باقی ادارے کروا رہے ہیں جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں اس ای نیشن تو اس میں پھر انڈیپیننس اگر نیشن کا چلا جائے گا تو پھر آپ ایسا ہوم اونر کیا کر سکتے ہیں ہوم اونر اگر آپ نے سروائیو کرنے تو آپ اپنی انڈیویجولی اپنا انڈیپیننس استیار کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پانی کا بور کروا کے اس پر آرو پلانٹ لگوا سکتے ہیں جو کہ اگین اس پر کاؤسٹ آتی ہے بٹ آپ انڈیپیننٹ ہو جاتے ہیں آپ کو لائن میں جو پانی نہیں آرہا آپ کو ٹینکر ڈالوانے سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر آپ گیس کی بات کریں تو گیس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی سے الیکٹرسٹی پروڈکشن کے لیے آپ سوری سرسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنی بجری خود پروڈیوز کر سکتے ہیں یہ سارے مہنگے سورسز ہیں یہ سارے انویسمنٹ مانگتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن میرے خلال اب ناؤس ہائی ٹائم کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ آپ الیکٹرک سٹوف لگوائیں ایس سون از پاسیبل کیونکہ جب ساری عوام یہ دو سو بیس ملین لوگ ایک ساتھ لینا شروع کریں گے نا تو پھر وہ چیزوں کی بھی پرائسز ہاتھ سے نکل جائیں گی ایس سون از پاسیبل اس چیز کو ختم کریں جن جن کے پاس آویلیبیلیٹی ہے کیش کی کہ اپنے سولر سسٹم لگوائیں اپنے سٹوف جو ہیں وہ الیکٹرک کریں اپنے گیزرز کو الیکٹرک کریں تاکہ آپ ان مسائل سے باہر نکلیں اور آپ کوئی کام کی طرف توجہ دے سکیں ورنہ ہم سارے اسی چکی میں گھومتے رہیں گے کہ آج گیس نہیں آ رہی آج چولا نہیں جل رہا چائے نہیں بن گئی اور آج بجلی میری مہنگی ہو گئی میں اس ہی نہیں چلا سکتا بہت آسان سا سلوشن ہے جو ہم بات اتنے عرصے سے کر رہے ہیں جن جن نے آف گریٹ سسٹم لگایا پاتا ان کو جو آج ہم نے بات کری کہ کیلیٹرک پیسے نہیں دے رہی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جو پرسو لائٹ گئی پورے پاکستان میں بریک ڈاؤن ہوا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ کانسٹنٹ ایک اپنے کام سے کام رکھ کے اپنا کام جو ان کا چل رہا تھا صبح میں ان کے پاس بجلی تھی رات میں ان کے پاس بیٹری سے بیک اپ تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کیلیٹرک مجھے پیسے دے رہی ہے نہیں دے رہی کیونکہ انہوں نے کچھ کیلیٹرک سے لینا دینا ہی نہیں ہے انہوں نے بریک ڈاؤن سے ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے سولوشن ہے آپ نے تھوڑی سی افرٹ کرنی ہے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے اس پر تھوڑا سا کیپٹل جمع کرنا ہے اور اس جنڈر سے باہر نکلنا ہے بہت آسانی سے اپنی زندگی آرام سے گزارنی ہے اسی ملک میں جا لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے اس ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے دیکھنے میں آرہا ہے کہ انیلیٹکس میں جب ہم انیلائز کرتے ہیں تو بہت سارے ویورٹس ہمارے ہیں جو سبسکرائب نہیں کر رہے بات ویڈیوز ووچ کر رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی سے نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو پہلے پتہ لگے اور ہمیں بھی پتہ لگے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ووچ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افضائی ملے سبسکرائب